ویلکم ٹو پاکستانی راماز تیرے بین تیرے بین کی آج کے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر میرب اپنی نان کو تسلیہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ محبت کی راہیں بہت کٹن ہیں اگر تم سچے دل سے ملک زبیر سے محبت کرتی ہو تو کس بات کا ڈر ہے اگر وہ بھی تم سے سچے دل سے محبت کرتا ہے تو تمہیں ڈٹ کر ہر مشکل کا سامنا کرنا ہوگا اور اپنے دل سے ڈر کو نکال دو گھبراؤ نہیں اپنے گھر کی رسم اور واجوں کو چھوڑ دو اور بھول جاؤ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہایا اپنے ہونے والے فیونسی سے ملنے جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میرے دل و دماغ میں کوئی اور ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ انکار کر رہی ہیں کیا آپ مجھے اس شخص کا نام بتا سکتی ہیں آگے سے وہ کہنے لگتی ہے کہ میں اس کی بدنامی سے ڈرتی ہوں اور میں اس کا نام نہیں بتا سکتی دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہایا اسی ہوتل میں اس سے مل رہی ہوتی ہے جس ہوتل میں میرب اور اس کی نند اور ملک بیٹھے ہوتے ہیں اور واپسی پہ آتے آتے وہ ان سب لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے ماں بیگم آپ حیاء کو بہت برا سمجھتی تھی آپ پتہ چلے گا کہ آپ کی خود کی بیٹی کیسی ہے اور میرب یہاں پر کیا کیا گل کھلا رہی ہے یہاں میرب اجازت دیتی ہے اس کو کہ آپ بسم اللہ کریں اور اس کو انگوٹھی پہنائیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ میرب اس سے سوال کرتی ہے کہ آپ بتائیں آپ ہماری بہن کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں جان لے بھی سکتا ہوں اور دے بھی سکتا ہوں اور یہاں حوشی حوشی اس کو انگوٹھی بناتا ہے یہ سب تصویروں کی صورت میں ہائیا اپنے موبائل میں کیپچر کر لیتی ہے آپ دیکھیں دوستو آگے جو مرتصم اور میرب کے بھیج میں رشتہ سولج رہا تھا وہ آگے سولج تھا نظر آئے گا یا اولج تھا نظر آئے گا کیونکہ ایک بہت بھری مصیبت آنکھری ہو رہی ہے اور ہائیا کو ایک اور مکہ مل گیا ہے میرب کو گندہ کرنے کا آگے کیا ہوگا جانے کے لیے سبسکرائب کیجئے شکریہ